بولیٹن میں دیگر خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے بطار چانسلر متعدد سمجھوں کی منظوری دے دی پروپیسر ڈاکٹر خالد محمود کو پنجاب یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر نامزد کر دیا گیا تھلج یونیورسٹی بھکر کے وائس چانسلر کا اضافی چارج ڈاکٹر کیسر عباس کو دے دیا گیا ہے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے بطور چانسلر متعدد سمجھوں کی منظوری دے دی گئی ہے جس پر پروپیسر ڈاکٹر خالد محمود کو پنجاب جنیورسٹی کا پرو وائس چانسلر نامزد کر دیا گیا اور تھلج ینیورسٹی بھکر کے وائس چانسلر کا اضافی چارج ڈاکٹر کیسر عباس کو دے دیا گیا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ موجود ہے محمد یاسین محمد یاسین کیا تفصیلات ہے سوالے سے؟ جی گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے بطور چانسل متعدد سمجھوں کی آج منظوری دے دی ہے گورنر پنجاب نے پروپیسر ڈاکٹر خالد محمود دین فیکیلٹی اف انفرمیشن اینڈ میڈیا سٹیڈیز کو تین سال یا ان کی ریٹائرمنٹ تک ان میں سے جو پہلے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کا پرو وائس چانسلر نامزد کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب نے تھل یونیورسٹری بھک کر کے وائس چانسل کا افیس چال ڈاکٹر کیسر باس وائس چانسل گودھا یونیورسٹری کو ارسا چھ ماہ یا مستقل میندوار کی تیناتی ہے دونوں میں سے جو پہلے ہو کے لیے تفریز کر دیا ہے گورنر پنجاب نے سٹیڈیز ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹری اور میاں والی کو ڈاکٹر کی پوسٹ کا اضافی چارج ارسا تیر ماہ یا اسے پوسٹ پر اسی مستقل میندوار کی تیناتی یا ان دونوں میں سے جو پہلے ہو تک تفریز کیا گیا ہے اس طرح گورنر پنجاب نے انتظامی محکمے اور یونیورسٹری کو ہدایت کی ہے کہ ڈاکٹر کی پوسٹ پر مستقل میندوار کی تیناتی کی تقریح کا عمل اس اضافی چارج کی مدد دوران مکمل کیا جائے گورنر پنجاب نے امرسن یونیورسٹری انیورسٹریوں کو ملتان کے تیرار کی پوسٹ کا اضافی چارج ارسا چھ ماہ یا کسی مستقل میندوار کی تیناتی ان دونوں میں سے جو پہلے ہو تک ڈاکٹر عبدال موئی سسٹم پروفیسر میتمیٹک کو سونپ دیا ہے اس کے ساتھ گورنر پنجاب نے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ادایت بھی دے رہی ہیں کہ تیرار کی پوسٹ پر مستقل میندوار کی تیناتی کا عمل قانون سرویس کی اس مطابق اس اضافی چارج کے دوران میں کمر کیا جائے ٹھیک ہے یاسین بہت شکریہ آپ